یار ایک چیز میں نوٹ کیے پیچھے سائٹ سکرین دیکھو بلیک اس طرف کونسی ہے بھئی ادھر بھی بلیک ہے پھر پینک پول کیا بلیک پر نظر آئے گا یار اس کے بارے میں میں کیا کم اپ ایر اس بگ ون اپ امیر والی نو بول گوگی جو لڈس پر کی تھی اسلام علیکم بوائلز کیا حال چاہ لیں بھی سب کے آئی ام بیک میں اسی جگہ پہ واپس آگئے ہوں جہاں سے میں نے اپنا کرکٹ 24 کیریئر موڈ کا جرنی سٹارٹ کیا تھا بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں بھائی 21 اکٹوبر 2023 کو اپنی پہلی ویڈیو ڈالی تھی اس کے بعد آج تک بھائی ہائیس اینڈ لوز کا یہ سفر چلتا رہا ہے کبھی ویڈیو آتی ریگولر لاتی کبھی بیچ پہ پاؤزز آ جاتے تھے بٹ آئی ول میک شور بوائلز کہ ابھی آج سے میں ریگولر لی ویڈیوز ڈالا کروں اور یار ابھی 700-800-900 ہزار تک کی ایوریج چل جاتی ہے بھی اس کی لیکن اب میرا دل کرتا ہے سیریسلی کہ کم از کم دو ہزار تین ہزار پہ ہم جائے یار ہوپفول انچال ہم جائیں گے سکہ اوچال دیا ہے ڈے اور ڈے ٹو کہہ رہا ہوں بھائی سیکنڈ ٹیسٹ میچ ہے اگینسٹ بنگلہ دیش اور ایک سبسکرائبر کا میسج جاتا ہے کہ بھائی جانے آپ نے کرنا ہے جی ملتان سٹیڈیون میں ویسے آر تھا کراچی میں لیکن ہم نے آج اسی دے جوز کیا ہے ملتان سٹیڈیون میں سبسکرائبر کا تو خیال لگنا ہے بھائی تم لوگوں کی کمیٹس مجھے بہت اچھا لگتے ہیں سیریسلی موٹیویٹ رکھتے ہیں مجھے اسی طرح کرتے رہے پیار دکھاتے رہے اور آج ایک مزیگی چیز مجھے ایک سبسکرائبر نے بتایا تھا کہ بھائی سٹیڈیون چینج ہو جاتے ہیں واقعی چینج ہو جاتے ہیں اور ایک اور مزیگی چیز آج کا میچ یہاں پر ڈے نائٹ رہے دیکھو آگستان کبھی آؤٹ ہو چکے ہیں اس وقت پانچ آپ کا بھائی بیٹ پکڑ گیا گیا بیٹنگ کرنے کے لیے امید ہے اس طفح بھی ہم اچھی پرفارمنس دیں گے اگر فرسٹ ٹیسٹ میچ نہیں دیکھا تو جاگے فٹا فٹ سے پشلی ویڈیو دیکھو کیا زبرس پرفارمنسی تھی اچھا سوری پانچوں نمبر میں ہم ہے ہاں آؤٹ تین ہوئے ہیں نا پانچوں نمبر میں ہاں ہمیں پانچ آؤٹ ہو گئے ہیں ون ایٹی ایٹ فور تھری ہیر وی گو شاوہ بوئی پہلا بول ہم نے تسکین آمد کا بڑے سکون سے ایزی لیم نے روکا ہے کیونکہ کوئی ٹینشن نہیں لینی ہم نے چلو جی آجو سیم ایوپ ہمارا پارٹنر ہے بھائی کپتان صاحب کے ساتھ اننگز لگایا گا لمبی قسم کی شاوہ بوئی ٹھیک ہے روک کے اچھا یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے سارے ٹیسٹ میچز جی نا گرمی کے موسم میں تو سارے ڈی نائٹر رکھے ہیں ٹیسٹ میچ کا ٹائم چینج نہیں ہو رہا تھا بھائی کوئر لائن کھیلو یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے بھی ذرا سٹارٹ کیا پھر گیپ آگیا ویڈیو میں تین دن کال موسٹ گیپ آگیا بیچ میں ایک فیفا کی ویڈیو بنائی تھی فیفا کی ویڈیو کو بھی لائک کر دیا بھائی میں ہی وہ اور کوئی نہیں ہے میں ہی بنا رہا ہوں تو سارے فیفا میں بھی آؤ مزا ہے دیکھنے کا یار لیکن زیادہ تو بھائی آپ لوگوں پاتے ہم سب کو پسند ہے جی کرکٹ انگلہ دیش کی تم مجھے سمجھے یاری ٹیم کس طرح کی بنائی ہے بھائی پاؤنسر پہ باؤنسر مار رہے ہیں یہ تم لوگ بھائی ایم سی جی میں کھیل رہو یا پرت میں کھیل رہو بھائی پھائی بھائی پھائی بھائی بھائی سی کے مارے ہم نے میرے ہلمت پہ لیکن ہم بھی بھائی ڈٹے رہے ہیں اور آج بھی ہوئی کرنا ہے سرائک پر جلتی سے سکورکارٹ دیکھیں ٹیم نے کیا کیا ہے بابر بھائی بھائی بلکل بھی نہیں چل رہے کتابی بلیر عبداللہ شوک نے سنچری ماری ہے بھائی گوڑ ہو گیا عبداللہ لاشت میں 94 کیا تھا مجھ اچھت طریقے سے یاد ہے بھائی امام الحق 21 پہ آؤٹ ہوئے ہیں اچھا امام کی جگہ نا میں نے سیریس میں رکھنا تھا شان مسود کو لیکن شان بھائی آتا ہی نہیں ہے اویلی بل ہی نہیں ہو رہا سکار میں کیونکہ آپ کو بھائی کپتان مناو ہے تو یہی سین ہے پاکستانی ٹی میں یا کپتان رو گے یا بائر ہو گے یہ سین چل رہا ہے بھائی صاحب چھوڑ دو یار چھوڑ دو باتیں بوت ہوگی اب ہم چلتے ہیں پروپر اچھی سے باتنگ کرتے ہیں بھائی پورا آور کھیل ہے باتیں ہم نے کی ہیں رن ابھی تک ایک بھی نہیں کیا اور ساتھ ہی آگیا ہے ہمارا دشمن سپیندر چھوڑ اب یہ ملتان کے پچھے ہے مجھے ایک چیز بتانا یاد نہیں رہی بھائی یہ فول ٹائم ڈسٹی ٹریک اور فول سوفٹ وکٹ آئی یہاں باؤنس ہونا ہی نہیں ہے جو پیٹس پہ آئی سیدھا کلوں میں کیونکہ کوئی باؤنس کا سوال ہی نہیں ہے اور ڈے ٹو اور ڈے ٹری تک جاتے جاتے ہیں تو یہ بھائی خطرہ بن جائے گی ہو 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 یہ کیا سینے ہوئے ہمارے ساتھ تم لوگ چیک کرو شائنی کسم کا پنک بال پلے ہی نہیں پڑھا لیکس ٹرم پہ لگایا یہ انپلیابل ہے یہاں پہ عبرار احمد کو لگا دو عبرار بھائی انڈے پہ گئے لڑکا پچھلے میچ کا ہیرو آج زیرو یار سوری گائلز یار آج بیٹنگی نوی بلگو ہے محمد ریزوان صاحب آج سکور کرنا پڑے گا آپ کو بھائی لو جی سپنڈرز نے کچھ کام دکھایا ہے تین سو کردیا تو اچھا ہو جائے گا 283 آئی تنگ ہوا ہے پہلا دین ابھی ختم نہیں ہوا بلکل انڈ اور ہے کیا پتا ایک دو ورس ہو ہی جائیں آج دیکھتے ہیں بھائی لو جی بیٹنگ آگے ہے بنگلہ دش کی آجا بیٹا زاکر حسن پہلا بال تو ہمارے پاس ہی ہے نا یہاں ٹیم 283 رنز پہ آؤٹ ہوئی ہے اچھا خببہ ہے ابھی فیلڈنگ کھول دیتی اوئی بول ہے یار بول ہے شباب چلو ایک اور بول اسی فیلڈ سے کر کے اس کی اگلی بول پر فیلڈنگ کھول دنی اپنی اوئے شوٹس ماننے آئے یہ تو صحیح اے اے نے فیلڈ ٹاپر دی ہے مجھے اس کو پتا ہے کہ انہوں نے شوٹیں ماننے اب پکڑ بھائی یار یہ کیا سین ہے یار رنز پہلی نہیں ہو ری اور یہ اوور تھوز دینا پڑے گئے اب باؤنس ہی نہیں ہے بلکل بھائی ایچ لگا تو آگے گئر نا اس کے ملتان میں کراؤڈ میں آئے گرمی بہت آنا یار تمہوں کو پتا ہے بھائی آج کل جولائی چل رہا ہے پاکستان میں لیکن کریئرمون میٹنگ یہاں پہ چل رہی ہے تھنڈ کیونکہ لاشت میچ میں بھائی انہوں نے پہنے ہوئے سویٹرز ہم تو اتظار کریں کہ جلدی جلدی تھنڈ آجائے بھائی دو مہینے رہ گئے ہیں انشاءاللہ گزر جائیں گے یہ بھی اچھے سے پالنگ پالنگ بوئیز پہلی چار بالز پہ یہ ہے بنگلیدش ہم نے مزاک لیکن اب بھائی مزاک ختم ہوگی اب سلپ سلپ سا آگئی ہیں ساری لیکن یہ لڑکے تھوڑا سنم جو لگ رہے ہیں زیادہ ساتھ ساتھ کھڑے میں ان کو تھوڑا سٹ کیا جائے نا ایک سلپ کو نکال کے میں نے تھوڑا سور وائٹ لے گئے کیونکہ اکثر ہوتا یہاں پہ ایج نکل چاہتے ہوتے ہیں شورٹ کور تم لوگوں کو بتایا بھائی شورٹ کور گئے رہے ہیں شورٹ میڈ وکٹ بڑا ایمپورٹنٹ فیلٹر ہے میرے لیے دن ختم ہوگیا صرف ایک آور کھلانا تھا ہم سے وکٹ نہیں لے گئے کوئی وقت ڈے ٹو پہ آنگے ڈے ون تو ہمارے نام نہیں رہا پاکستان کے نام لیکن رائے ہم نے پرفومنس کر دی ہے بیٹس ایار اچھے ٹھیک ہے اٹس اوکے لو جی گوڑ مورنگ ہوگی ہے بلکہ گوڑ آفٹرنون ہے بھائی دو پہر کو میچ سٹارٹ ہو رہا ہے ایک آور شاہین بھائی نے دوسرے انٹ سے کی ہے شاہین بھائی آج کل آپ کے بارے ہیں بڑی نیوز خراب آ رہی ہیں کہ آپ پڑی لڑائیں ڈال جو صحیح ہو جو اچھا ابھی ٹیلنٹ اتنا ہے زائے نہیں کرنے اپنے آپ کو ان چیزوں میں چلو جی دیر از ان ان سوینگر لیکن بھائی نو پال کر دی آپ کے بھائی نے چلو بھائی سلپس تیار ہیں سلپس تیار ہیں لیکن بول اچھلنے کا لام نہیں لے رہی آج بیسے ایک ٹیسٹ میچ کھل گیا میرا تو سٹیمنا ہتم ہو گیا میں گئے نو بھائی کلر کرکٹ آئے وائٹ بول آئے کوئی اوڈی ای ٹی ٹونٹی لاؤ یار ٹیسٹ میچ میں بڑے لمبے سپلز کرنے پڑتے ہیں بھائی بولنگ چک کرو کیسا دائرہ بنایا مجھے لگ رہا ہے سلپ شک ہو رہا ہے کہ فرسٹ سلپ لگا لوں کیونکہ اگر بول نکل گیا نا بڑا افسوس ہونا سیکنڈ سلپ کافی زیادہ وائڈ ہے رزوان اتنا لمبی ڈائپ نہیں مار پائے گا اچھ لگا ہے بھائی انسان ایس لیکن چوکا ہو گیا لیکس سائٹ سے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہ ہے شباہ لو یار ہم نے فیلڈنگ تھوڑی چینج کہہ رہی دیا ہم سلپ کو فرسٹ سلپ میں لے آئے ہیں شباہ یار کر کرنے لگے ہیں بھال تو اچھی لیکن یار کر پہ آؤٹ نہیں ہو در تس میچ میں بہت مشکل ہے سکاوٹ کرنا ملتانی کراؤٹ جلدی آج ہو فل آؤس کرو یار سٹار بولنگ کہہ رہا تم لوگا تین یار کرسی نہ رو کریں گے دیکھتے ہیں تیسرے پہ یا کرتا ہی بیٹا اب تو میں نے ناب طول کی کی اب تو تیرے پیٹس پہ آنی آنی ہے کھیل گیا بھئی کھیل گیا لڑکا اچھی اوپرس میں 22 ہو گیا بھائی لیکن کوئی آؤٹ نہیں ہو رہن کا اتنا سکور بھی نہیں ہے آج ہمارا اور 3.67 کے رنٹ پہ بھائی کھیل رہے ہیں یہ تمہاری ایسی کی تیسی ہم سب کی بٹا ایک گیا یو 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 شوٹ کھیل گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کھیل لے گا تو ایج لگے گا نا آجا بیٹے دو کروا بس والنگ سپیڈ اوپر ہے ابراہ بھائی تیار ہو جو اگلا اور آپ کا یہ ون فورٹی ایٹ پہ کی تھی لازٹ پول یہ ہم کریں گے جی ون ففٹی ووی ون فورٹی نائن پہ کیا بول ہلکی سے سیم ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گڑ ہو گیا چیک کرو سلو مو میں نظر تو نہیں آئے گا سامنے سے لیکن جانے دو اگلی بول پہ دیکھتے ہیں فسا کے رکھا بھی ہم نے بھی اور فائنلی بھائی عبرار احمد آیا اور لے گیا وکٹ حسن علی بھائی جان ٹک ٹاکر نے بھی اپنے کٹر سٹرٹس کیا کہ دو وکٹ آؤٹ انہوں نے بھی کر دیا تین اوٹ ہو گئے ہیں ہم میں واپس لایا گیا ہے کوچز نے کہا کہ آج ہو کپتان صاحب آپ خود بھی کچھ کرو نائنٹی ون فور تری ہے بنگلہ دش کو پکڑنا ہوگا سائے لمبے ہو رہے ہیں شام ہو رہی ہیں یہاں پہ اور آن دا منی گڑ پول شانٹو کو کوئی سمجھ نہیں آئی بیٹا جو آئے تیرا میں جو آئے نکال دوں یار کتنے آرام سکھے لے لگیں یہ لڑکا میرا پھول ایفٹ کر رہے لڑکے جو بھی ہیں نا تو حسن علی شبا آبے یار کھیل گیا آپ میں کیپر اینڈ میں پھینکی مجھے نا دے دی کچھ اوور تھو ہو جائے گی پول کی کنڈیشن ہے بھائی پنک پول اچھا میں بھولی گیا تھا میں تو سمجھ رہا تھا ریڈ بول ہے پنک پول ہے گلابی گلابی قسم کا اور اس سے بول کنے کا کتنا مزا تھا سلو بول پر یہ دیکھو لوگ رہا تھا نا کی برکٹ میں جائے گی یار یار ایک چیز پر نوٹ کیے پیچھے سائی سکرین دیکھو بلاک اس طرف کونسی ہے بھائی جدر بنیم بلاک ہا پھر پنک پول گیا بلاک پہ نسائے گا بھائی تے نا یہ دیکھو کتنا بڑا آپ کے بھائنے ایک گلچ پکڑا گیم کا اچھی کونگا بلسی نائس بل ٹھیک ہے ٹائم پور دکٹر اگیا اگیا یو بھائی پروپ را فریک کتھر اندر کو آیا بالگیو لیول بول یہ کٹر پروپ را فرسپینر کی سپیڈ پہ ہوگا سلو سا اے بک ہو جی اوی ہوی 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 یار کبھی پرنٹ فٹ را ڈرائیف کرنے ایتنا بڑا گاب بنے گا بیچ میں سہی بول لوگ آئیے کنٹینیور را کشیز کو توری خیر یار اچ بچ آگیا پیچھے پیدا گیا چل جوئے چل جوئے چل جوئے چل جوئے چل جوئے نکل یہاں سے کٹر ہمارا کام کر گیا یہ پچھ کٹرس والا ہی ہے تیز سیم مار کے دیکھ لیا بول میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کٹرس پر آگئے ہیں اور کٹر آپ کے بھائی کا بہت اچھا ویپن ہے آف کٹر اچھا ہے لیککٹر بھی ہم ٹرائے کریں گے سننگز میں اچھا کرنے کیا جوئے چل جوئے چل جوئے چلا گیا ہے جا کے پیویلین میں جا کے سب کو جوئے کرے گا یہ چلو جی آر ایف آلہک آگئے ہیں بھائی آر ایف آئی لو جی آر ایف آئی پھر آپ نے کہا اور ہم نے کر دیا ہوئے کتم تو نکالو درکیوں کیوں کھیل رہو اتنا کھوڑ میں وڑے ہوئے ہو کچھ میں بالکل اس پیچ پر باؤنسر کرنے کا مزا ہے گا کیونکہ اس پیچ پر اتنا خاص باؤنس نہیں ہے اور ان کو کھیلنے ہی پڑے گا تیز پیسے کرتے ہیں پہلے دیکھنے کتنا نکالتا ہے پھر نورمال پیسے کریں گے اچھا ٹھیک ہے اب نورمل کریں گے اگلے اور میں 112 پر ہے جی چار آپ کا بھائی ایک وکٹ لے گیا ہے جوئے صاحب کی لو جی اب باؤنسر ہوگا اب سلو پیس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ چک کرو پول سلو مریل یا یہ صحیح کام ہے بھائی بال اتنا اچھلے گا ہی نہیں کھیلنا پڑے گا اس کو یہ کام فٹ ہے چل بھائی آہے اس착 snor چرے کرو پھر بئٹا بیٹا کھیلے گا تو آؤٹ ہوگا نہیں کھیلے لگا تسے کھائے گا ملتے لاراؤن میںyba رہے ہیں باد ایک ور نہ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک یہ ھائع چھکیل سے ایک wearing suits نکالیں گے مجھے پکا شو رہے لڑکے وکٹس نکالیں گے اوہے پارٹن شیفت نہیں بڑی لگوا دی ہے تم لوگوں نے یار کپتان کی امیدوں میں پانی پھیڑ دیا تم لوگوں نے ابھی تک حساب لگا لو عبرار ہم نے صرف چھے اوبر کی ہیں زیادتی ہو رہی ہے لڑکے کے ساتھ اور زیادتی تو ہم ہونے نہیں دیں گے عبرار بھائی کچھ اوبر آپ کرو پھر کپتان آگا دوسرے انڈ سے نائی بھائی آج بس کی بات نہیں ہے نجمل حسین شانٹو آج چڑ گئے آج تو اس کو اتارنا پڑے گا ہمیں فل ٹائم رف ہے فل تیار ہے ہمارے لیتھل کسنگ بھی ڈیلیوریز کے لیے یہ چیک کرو پہلی بھائی بھلا کھل گیا آتے ساتھ اس نے تو بیلکم کیا مجھے چھوٹکے سے شوٹ پال کیچ ایٹ اتنا ہی کہہ رہی نہیں ہوا پچاس کر گیا اس کے ساتھ ایوٹ پھینک ہو بھی بال کیدر پھینک دی ایدھے اتنی دور کیوں پھینکتے ہویا 50 کر گیا بھائی آری فل حق بھی پچاس کر گیا ہے اور کیا سپرتست دونوں بیٹنگ کر رہے بنگلہ دیش کے لیے اس پار ہمیں مشکل ہوگی اس میچ میں اس میچ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا سلو آف کٹر ہے آپ کے بھائی کو پالنگ پر کرنی پڑی ابھی تک تو میں نے اپنے سپنرز پر ریلائے کیا لی انہوں نے مایوس کیا ہے مجھے اوے بال پروفیکٹ پیچ لیول پال ٹھیک ہے گیپ ماری اچھی شوٹ ہے بھائی کوئی بات نہیں دو رنس لے لیں گے یا ایزی ٹھو سلو سلو اس کو مجھے لگا تھا نگل گئی ہے بھائی بچ گئی ہے یہ تو گڑ ہے یہاں پہ کی جائے کراوس سیم ڈیلیوری ویڈ گڑ سلائیڈنگ ڈال لے گیا پچھنگ آوٹ سیڈ لے گیا آئوٹ نہیں ہو رہے وی نیٹ بکٹ صرف سکسٹی ٹو رہ گیا ہے مجھے امید پوری ہے کہ میں آؤٹ کر دوں گا اس سے پہلے پہلے بٹ ایج بھی نہیں لگ رہے آج تو بھائی اس پال کے بعد نہ کچھ نہ ہوا تو ہم کریس کا یوز کریں گے ہم فل وائڈ آجیں گے نہیں یار سو ایزی پور دم یار کتنے آسانی سے مار پیٹ رہے ہیں وہ رنس بٹوری جا رہے ہیں اچھا خاصا پینٹا ہم نے کھا چکے ہوئے ہیں لو جی اس کے بارے میں میں کیا کھوں اب بولڈ ہوا تھا کیا 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 اور وہی نو بول کر دی ہے میں نے آڈس بگ وانو پھر امیر والی نو بول ہوگی جو لڈس پہ کی تھی یہ لے مو میں کر رہا ہوں فل مار مار مجھے اتنا دے نہیں یار آج جا رہی ہے اچھی بولڈ نکل یہاں سے چل لنگل گیا بھائی اینگل چنچ کی ہے نا وائڈ آف تکریز جا رہا ہوں نو بول بے بچ کیا تھا ہم نے بدہ فوراں نہیں لے لیا اگلی دو تین بولز کے اندر اندری لیکن وٹ آر نوک افیف حسین آگئے ہیں افیف بھائی آج ہو آپ کو بھی کریں گے ہم پہلا ان سوینگر اس قسم کا بول اور امید ہیے کہ آپ کو ڈنڈے اڑ جائیں گندی شوٹ کھلو کراوس کھلو تھوڑا سا کم اندر آیا اس کے ساتھی پانی کا بک فکر دیا انہوں نے چلو لڑکو جلدی پانی پیو اور جس پہ سے دوبارہ آج ہو اماماللک اتنا زیادہ پانی پی رہے ہو کیسے پکڑ کے بھاگو کیسے تم 233 پر پانچ بھائی افیف حسین کھڑے ہوں انڈے پر 75 پر شانٹو کھڑے میں جو ہمیں مشکل لگ رہے ہیں آج یہ سلو ہوگا یہ تو کھیلنے ہی پڑے گا اس کو اوے 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 بھائی بھائی ہمارے لئے کچھ کر رہے ہیں اپیل کرنے کی ضرورت نہیں کہ پیچنگ آؤٹس ہے لیکس نمپ ہے بھائی 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 اپنے لئے کام کر رہے ہیں ٹوپ اچ رضی بھائی تیز پاک اوے یار کہاں نکل گیا یہ اوے اوے مجھے لگا تو میں نے کوئی پر کھڑا ہو جگا تو ہم کیسے پکڑ لیں بھائی چلو کوئی بات نہیں ٹوپ اچ ہی لگا ہے کوئی کنٹرول میں تو نہیں تھا یہ دیکھو پیٹا اس نے کی بالس بہت آئیں گے تجھے سیم کسن کی ڈیلیوری سیم پیس کے ساتھ آئے 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 سیکھے کھاتے جو ہم سے بچت 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 اب پہ اتنا سکور ہو گیا اوڑ لاؤ میرا لیڈ میں چلے گئے یار یہ ون ٹوانٹی فائف کر گیا وہ حد ہوگی بسے اب پہ یار کتنا سکور کھالی ان لوگوں نے بول نیا آ چکا ہے لیکن انہوں نے کیا گیا میری ٹیم نے بھائی لیڈ میں منگلہ دے شلا گیا یہاں پہ مسیبت پڑھ جی نہیں فورٹی فائف بھی لیڈ ہوگی ہے اب تو بھائی بڑا سواب کے بھائی کو لگانا پڑے گا ٹاپ پیچ بولر یہ عجیب سا ہے میرا بھی واپسی پہ بھائی ریبانڈ پہ ایچ پکڑنا ہوتا ہے اتنے ایچ نکلیا دوسرا ایچ نکلیا دو والز میں میرا پشتی بال بھی ایچ ہوا تھا ایچ نکل یہاں سے چل نیا بال کر کے کام لیکن جو لیڈ لے گا منگلہ دش مجھے بڑا افسوس ہو رہا سیریسلی اتنا سکور کرے گا کون ان کے پاس پوالیٹی سپنرز ہیں تیسرے دن کے پچھ پہ بھائی مسئلہ ہوگا لیکن گوڈ کیچ نیا بال کام کر گیا ریزوان نے شارپ کیچ لیا ہے بہت زبردست نوک کھیل ہے بہت زبردست بیٹا کسمت اچھی تھی کہ ہمیں ہٹا دیا گیا اچھا کپتان کو خود ہی ہٹا دیتے ہیں کیا سین ہے تسکین احمد آگیا تسکین بیٹے اچھا آپ بھی کھب بھی ہو یاری کیا کھب بھی سارے گزائیں ہیں انہوں نے چالو کوئی بات نہیں بھائی پالنگ بیٹ پہ ہارڈ لگ رہی ہوئے اب بھائی یہ کونس رن لے گیا مزاک مزاک میں رن لے گئے انڈ آف سیشن ہوگا ہے انڈ آف ڈے ہوگا دن ہی ختم ہوگیا بھائی تیسرہ دن آگیا صبح ہوگی اگلے دن کی اور یہ دیکھو ڈے تھری صبح صبح چھے آؤٹ ہیں پال شبہ دیکھ رہے ہو پچھ پہ بھائی وہ دیکھو ایک جو آف سٹم پہ پڑھا بھائی نو سپینر کے لیے آف بریک کیا خطرناک چل پیٹھے نہیں چلو بوئیس بیٹسمن کے موو پہ کریک پڑا بھائی 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 پاکستان نے بیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ بنگلہ دیش تو کر گیا آج کام آج تو انہوں نے بہت زبرز بیٹنگ کی اچھا مجھے یاد ہے ملتان ٹیسٹ میچ تھا 2003 کے ورلڈ کپ کے بعد بھائی پاکستان آل موسٹ بنگلہ دیش سے مات پہ پکا مچ ہارا رہا بھائی انزمام الحق بھائی اپنے تانی کافی لمبیر سے کی تھی پاکستان کی آر پال اچھی ہے اور بڑے سکون سے کے لئے آفیف حسین بھائی کمانڈنگ پوزیشن میں پھولی ہے یورکر پہ تو کچھ بھی نہیں مندہ ٹوٹلی یورکر تو پا رہی گیا بلکلی چلو جانو کچھ کر دو آؤٹ ہو جو بھائی ہٹا تو ایسے تھا مجھے لگا تھا آؤٹ ہو گا لیکن اس نے چوکہ ہمیں مارتی ہے کیا شوٹ دی ہے ہو جگا چوکہ کے نی 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 پھینک 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 جانی جلدی سے رن آٹ رن آٹ رن آٹ آبے تو سلو ہے یار بہت زیادہ وہ شوٹ ہے بھائی شوٹ ہے یار جب مجھے لگتا ہے کہ پیٹس پہ آگی وہ بلہ لے آتا ہے اور شوٹ کھیل جاتا ہے زبردست قسم کی یار آؤٹ کرنے کا مزہ بھی تو اسی کو آگا بیٹس پین کو بولر کو آؤٹ کرے کے دیکھو بھائی رائٹ آن نم منی لیندھ تو مل گیا لیند مل گیا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو وہ کریک پڑے گیا لیکن کچھ ادھر در نہیں جا رہی ہے یہ کیا سین ہے پتا نہیں ہے سٹیس میں سے کیسے ہم بچ گئیں گے یار بارش کا بھی کوئی چانس کی نہیں ہے بھی تو پیٹس پہ لگی ہے لیکن باہر نکلی ہے دیدے دیدے مجھے لگ رہا ہے میں نیگٹیف بولنگ کر رہا ہوں کیونکہ اس طرف سے آگے کچھ بھی نہیں ہو رہا بسے وہ تو اس اینڈ سے بھی کچھ نہیں رہا بسے اس طرف سے اس سائٹ سے اوے لگ رہا تھا بولڈ ہو جگا جتنا پچھ ہٹ آتا یہ دیکھو آسانی سے کھیل لے دیں یہ بلکل ہی نا یہ پچھتو ڈیڈہ فور فاسس بولنگ دیکھو بول نا اچھل رہا ہے بول تک ہلا بول ہے خوارٹ بول گندہ تھا شاوٹ لایول کتھا تو آجگھ تھیس سے لے لنہ چاہیے ان کو نہیں جس ٹو اweet چار سو اکر بانجلہ دش پاکستانے چار چار سو کھالی آنگلہ دش تھے وہ ہوتا کہ آپ دی لگی بھائی BAR مجھے لگ رہا ہے گاب بنے گاب بنے گاب بنے نرائن کے بیچ میں بیٹر پیٹ کے بیچ میں بڑے سکون سے کھیلی جا رہا ہے وہ پکڑ لے بھائی چالو جی ابھی بھی نہیں آؤٹ ہوئے سارے چار سو اٹھائیس پنو مہدی حسن میراز صاحب پٹی بھی کھیلے ہیں اب پچھے سو اوور کر رہا ہے فاسٹ بولر بھائی اس ٹیسٹ میچ کے اندر اثنی افٹ لگا دی آج تو اب تو ہم ڈیزیف کرتے ہیں کوئر بکٹی آر ایچی کروا دے بڑے سکون سے کھیل رہا وہ تو پیٹنگ لگ رہا ہے پولیز دیا تیسری دن تو آج چلو نکلی آنس سے ایکسٹرا باؤنس ہو گیا اس دپا بچ کیا یہ محمود ابھی بھی off the mark نہیں بھائی سب نے سکور کیے یہ سکور نہیں کر رہا کیا کہوں اس بال کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا پاکسان کے لیے آج ہم باؤنس بیک کریں گے ٹیسٹ میچ نامی اس چیز کا یار اتنی عیدی سر نہیں گراتے اپنے نیچے ایچ ایچ ابے بال پکڑو دروپ کر گیا یہ کیا کیا اس نے دیکھتے ہیں ری پلے میں ہوا کیا ہے مجھو تو لگا یا دروپ کر گیا یہ کیا ہے ابے دروپ کر گیا یہ تو یہ دیکھو جی لیکن کیچ کافی مشکل تھا ابے پہنچ گیا تھا پکڑ بھی لیتے یار سیم کیا کیا تم نے یار شورٹ ہے اس طفح کیا پلیس فکڑ لے نا اب نگلو یار حسن میراس نے شورٹ ماری ہے اور شکر آؤٹ ہوا یار جان چھوٹی اک گیا تھا میں بولنگ کر گر کے نا آگے دے دے کے پیچھے والی کو کھیلتے ہیں دک کرتے ہیں باؤنسر کو شکر ہے پار نیوہ برار احمد اینک لکانے کا فیدہ ہویا بول نصر آگیا تمہیں آج چالو بھائی انگ ساتھ موگی پاکستان کی اپنی سیکنڈ انگس جو ہے نا بھائی وہ نیکس فوڈیو میں کریں گے لیکن قویسٹ جو ہے اتنا بھی نڈالتے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ تین آؤٹ ہونے تک پاکستان کہاں جاتا ہے فور فورٹی فائیب کیا بنگلہ دشنے بھائی وان سکسٹی پلس کی لیڈ لے گے گئے ہیں لڑکو پلیز اب تھوڑا سکور کر دینا بیٹنگ میں نہیں کروں گا لیکن دیکھیں ٹاپ تھری ہمارے کرتے کے ہیں امام الکہ عوید ابداللہ شبیق بھائی امام صاحب آج آپ کو بڑی باری لگانے پڑے گی وان اگلے میچ میں آپ کی جگہ کوئی بولر خلاں دوں گا آپ کو نکلوں گا اوہ اوہ واؤہ تیسٹ میچ ہم اننگس آر نگا کریب ہے جی بھائی آپ کا کریز پہ موجود ہے تو ٹرست کرو کپتان پہ کپتان آگیا بھائی آفریج پورٹی پور کی ہے ہے 3 سنچری ایک 50 ہے اب دلاشہ بھی کھڑا ہوا ہے بابا رازم ایسیل بھائی فیل ہو گئے یہاں پر پھر سے امام اللہ انڈے پہ گیا ہے امام اللہ کو تو اگلے مجھے میں کک کرتے ہیں میں آؤٹ سیدی سی بات ہے سیم بھی بہت چانسز دی ہے نا اب پروپر بھی ٹیسٹ میچ کا پلیر ہی لی آتے ہیں سیم بھائی آپ بھی کچھ نہیں کر رہے سیریس میں کپتان ہمیں تو اب ہم پوری چینجنگ دیکھتے ہیں ابھی نیکس ویڈیو میں کیا بنے گا ہمارا میچ سمریز پر کیا ہے کہ بھائی 129 رنس کی ہم ٹریل میں ہیں سیکنڈ اننگ سٹارٹ کریں اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے اننکس کی ڈیفیٹ پاکستان کو پڑھنے سے روکنا ہوگا آپ کے بھائی کو دیکھتے ہیں بہت بڑی اننگس خیالی کیا کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال لکھنا ٹیک کیا اللہ حافظ اور گوٹ بائے